غاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کرلوں میں اپنے بعد تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے یہ اللہ کی رسی ہے جو قرآن میں ہے نا وَعَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعٌ وَلَا تَفَرَّقُوا تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو یہ اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا اور پھر نبی الاسلام ترغیب دلاتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل البعیت ہیں میں اپنے اہل البعیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میں اپنے اہل البعیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میں اپنے اہل البعید کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں تین دفعہ فرمایا لیکن امت بالکل اُرڈ چلی نہ قرآن کو پکڑا عقیدوں کے لیے اور نہ اہل البعید کو زندہ چھوڑا نبی اللہ علیہ السلام کو قبر مبارک میں گئے صرف پچاس سال گزرے ہیں اور آپ کی پوری اولاد زبا کر دی گئے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کربلا بھلا دی جائے گی نہیں کربلا قیامت تک آپ کو ہانٹ کرے گی اور ہماری ویڈیوز کے بعد تو اب آپ بھول جائیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس غمِ حسین کو مٹا سکتا ہے یہ سوگِ حسین نہیں ہے سوگ تین دن ہوتا ہے یہ غمِ حسین ہے یہ اسی طریقے سے جاری رہنا ہے غمِ حمزہ نہیں ختم ہوا صحیح بخاری میں حدیث ہے فتح مکہ کے موقع پر حضرت بلالِ حفشی نے لاکر پیش کر دیا واشی کو حضور کے سامنے کہ چلیں جہاں باقیوں کی معافی ہو رہی ہے اس کی بھی ہو جائیں آپ علیہ السلام نے نگاہ اٹھا کے دیکھا واشی جی عرسل اللہ قاتلِ حمزہ جی عرسل اللہ واشی تیرا اسلام قبول ہے لیکن کیا تو ایسا کر سکتا ہے کہ تو مجھے اپنی شکل نہ دکھانا پوری زندگی پھر واشی نے نبی علیہ السلام کا سامنا نہیں کیا مسلمان صحابی اور شخصیت کون ہے حریص علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم مؤمنین پر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں ان کی جانوں سے بڑھ کر ان کے لئے حریص ہیں کسی نے نہیں کہا کہ عرسل اللہ یہ تو اسلام لے آیا ہے تو آپ اپنے دل میں ان کا بغز کیوں رکھ رہے ہیں ہمیں لوگ کہتے ہیں جی بغز ہے جی آپ کے دل کے اندر صرف یہ کہ چچا کا غم بھلایا نہیں گیا چچا بھی کوئی عام چچا تو نہیں تھا وہ دوش شریک بھائی بھی تھا دین کا مجاہد تھا بدر اور اہد کے اندر آرمی چیف تھا نبیل اسلام کی فوج کا موسیقی